سیریل سسرال سمرکٹو کے آنے والے اپیسوٹ کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سمر جو ہے وہ سمر کے ساتھ چھوڑ کر اور میوزک کو بھول کر عارف کے ساتھ چلی جاتی ہے اور سمر اور عارف ساتھ لنچ کرتے ہیں اور یہاں عارف سمر کی خوب تعریفیں بھی کرتا ہے اور سمر کو گلے لگا لیتا ہے تب ہی ایک لڑکی آتی ہے اور زور سے عارف کا نام لیتی ہے اور عارف کے گلے لگ جاتی ہے سمر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے یہ جو لڑکی ہے اس کا نام دھامی کپور ہے اور یہ امریکہ میں عارف کے ساتھ اس کی یونیورسٹی میں ساتھ ہوا کرتی تھی وہیں عارف دھامی کو سمر سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے سمر عارف اس وال دھامی یہ سن کر چوک جاتی ہے اور سمر سے کہتی ہے کہ میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عارف اتنی جلدی شادی کر لے گا دھامی کہتی ہے کہ میں عارف کی بیس فرینڈ ہوں عارف میں اور ویوان کالج میں ساتھ ہوا کرتے تھے اور ہم ساتھ ہی کھاتے تھے ساتھ ہی سوتے تھے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے دھامی کہتی ہے کہ اس حساب سے تو میں تمہاری سوتن ہوئی سمر یہ سن کر چوک جاتی ہے اور دھامی ہستے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو مزاق کر رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہیں چترہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے دھامی سمر سے کہتی ہے کہ وہاں کالج میں سب کو لگتا تھا کہ عارف اور میری شادی ہونے والی ہیں اور سب ہمیں کالج میں بیس ٹیسٹ اور کیو ٹیسٹ کپل بھی بلاتے تھے اور کالج میں ہمارا ہیش ٹیگ بھی ہوا کرتا تھا ہیش ٹیگ دھارف سمر کو کچھ عجیب لگتا ہے اور عارف کو دھامی کا اتنا بولنا اچھا نہیں لگتا ہے وہیں عارف دھامی سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں رکی ہو تو دھامی کہتی ہے کہ ابھی تک تو سوچا نہیں تب ہی وہی چترہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر چلو گی وہی دھامی ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے والب دیکھتے ہیں کہ دھامی کے آنے سے کیا سمر اور عارف کے بیچ میں پھر سے ہو جائے گی غلط فہمی اور کیا دھامی کرے گی اس سراب کو الگ کرنے کی کوشش یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا سو آپ کمنگ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں سنکس پور واشنگ